اور لینجی فرینڈز رمینٹن پرولکس کرلر کا ریویو آ چکا ہے اسلام علیکم فرینڈز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنے گھر میں خوش باش ہوں گے آج آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جی میں پرولکس کا کرلر لے کے ہوں یہ بہت ساری ریکویسٹ دی کہ آپ بھی کوئی اچھا کرلر دکھا دیں اور پرولکس کا کرلر بھی ہمیں ریویو کر کے دکھا دیں تو آج میں آپ کو اسے اپنے بالوں کے پر اپلائی کر کے دکھاؤں گی اور اندر سے ساری انبوکسنگ کریں گے کہ یہ اندر سے کس طرح کیا ہے اور اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل دیکھیں گے اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں یار آپ سبسکرائب نہیں کرتے پلیز سبسکرائب کریں میں نے اتنی ویڈیوز بنا دی ہیں لیکن سبسکرائبر آپ دیکھیں کہ میرے کتنے کم ہے پلیز سپورٹ می مجھے تھوڑی سی سپورٹ کر دیں اور ویڈیو کو لازمی جو کوئی دیکھ رہا ہے لائک کر کے جائے آپ سے ریکویسٹ ہے تو چلیں جی آپ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جی ہمارے پاس رمینٹن پروفیشنل اور پرولیکس سلون ازلٹ ایری ڈی آر ڈی ہمارے پاس کرلے رہے ہیں آپ اسے سلونز میں یوز کر سکتے ہیں آپ اسے اپنے گھر میں یوز کر سکتے ہیں سیف یہ کرلر ہے آپ کے بالوں کو بلکل بھی ڈیمیج نہیں کرے گا اچھا یہ ون ٹونٹی سے اس کا ٹیمپریچر سٹارٹ ہوتا ہے اور ٹو ٹین تک اس کا ٹیمپریچر ہے اور ٹین سیکنڈ میں یہ جیسے کہ رمینٹن کے ساری سٹریٹنر کرلر پری ہیٹ ہو جاتی ہیں اسی طرح پری ہیٹ ہو جاتا ہے اچھا جی یہ تھرٹی ٹو ایم ایم کا کرلر ہے ٹھیک ہے اس کے جو مٹائی ہے وہ تھرٹی ٹو ایم ایم کی ہے اور اوپی ٹی آئی ہیٹ ہے جیسے کہ پرولکس کے اندر ہے جو کہ آپ کے بالوں کو بلکل بھی ڈیمیج نہیں کرتی اور سیف بالوں کو آپ کے کرل کرے گی اور یہ سلونس ریزرٹ دیتا ہے وان ایئر کی اس کی پاکستان میں ورنٹی ہے اور باہر کے ملک میں یوکے جرمنی جن کا یہ برینڈ ہے وہاں فائف ایئر کی ورنٹی ہے میں ابھی آپ کو وہ بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ فائف ایئر لکھا ہوا ہے پھر جی اس کے بعد اس کے کوڈ کی بات کیجئے تو اس کا کوڈ ہے سی آئی نائن وان تھری ٹو سی آئی نائن وان تھری ٹو اس کا کوڈ ہے اور یہ دیکھیں یہ جرمنی کا برینڈ ہے لیکن اس کی منفیکچرنگ جو ہے وہ چائنہ میں ہو رہی ہے جیسے آئی فون کی چائنہ میں ہوتی ہے وہاں سے اسمبل ہو کے آ رہا ہے یہ بھی وہاں سے اسمبل ہو کے آ رہا ہے اس لیے اس کا جو ہے انہوں نے اس کے اوپر میٹ چائنہ بھی لکھی ہوتی ہے تو لوگ بہت پرشان ہو جاتے کہ کیا یہ چائنا کا تو نہیں لیکن یہ ہنڈر پرسن جینمن پاکستان میں آ رہے ہیں جسے کہ آئی فون آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ لینجی پرو لکس ہے یہ اس کے ورنٹی کارڈ ہے پاکستان کا اور یہ دیکھیں جی یہ پرو اس کے اندر پرو کا فنکشن بھی ہے جس طرح پرو لکس میں پرو لکس کے اندر پرو کا فنکشن ہے اس کے اندر بھی پرو لکس کے اس کے کرلر کے اندر بھی پرو کا فنکشن ہے اور یہ تھرٹی ٹو ایم ایم کا ہے اور تھرٹی سیکنڈ میں یہ آپ کے بالوں کو فاسٹ لی جو ہے کرل کرے گا اور یہ جی اس کا سارا بوکس ہے اور یہ یہاں سے دیکھیں جی سیلڈ پیک بوکس ہے میرے پاس اور یہ میرے پاس آویلیبل ہے سلیمین کی انبوکسنگ کرتی ہوں اور اگر آپ کو چاہیے تو آپ میری انسٹرگرام پہ آ سکتے ہیں ورنہ میں نے نیچے نمبر دیا گیا ہوئے ہیں ورسپ پہ پلیز وہاں پہ اپنے کال نہیں کرنی اب ورسپ میسیج چھوڑ دیں ورسپ کریں آپ کو ریسپونس بہت اچھا آئے گا اور وہاں سے اسے بائی بھی کر سکتے ہیں اورڈر بھی کر سکتے ہیں تو چلے جی اسے اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں جی فرنگی میں آپ کے سامنے اس کی سیلڈ اوپن کر رہی ہوں اور یہ جی اندر سے ساری پیکنگ آپ دیکھ سکتے ہیں جب پیکنگ آپ کو اس لیے دکھاتی ہوں کہ جب آپ بائی کریں تو آپ کو اوریجنل کی پہچان ہو کہ اندر سے یہ کس طرح کا نکر ہے کس طرح اس کی پیکنگ ہوتی ہے اور کس طرح سے یہ باہر آتا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ پیکنگ کھولیں اس کا ساتھ یہ پاؤچ نکل رہا ہے ساتھ برنٹی کارڈ ہے اس کی کوپی ہی اس کا برنٹی کارڈ ہے تو یہ سوچ اس کے اندر لاغ ہوا ہے وہ بھی میں باہر نکالتی ہوں اور لینجی فرنگ اسے میں نے اوپن کر لی ہے اور یہ جی ہمارا پرولکس کا پیارا سا کرلر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جی اس کے اندر اس کے اوپر جو کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے وہ گولڈن مٹیلک جیسے کے پرولکس کے اپنے اس کے اوپر ہوئی ہوتی ہے یہاں سے آپ بالوں وغیرہ کو کیچ کر سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی آپ ہولنگ اپنے بالوں کو کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اوپر سرامک کوٹنگ ہے گولڈن جو بالوں کو بلکل بھی ڈیمیج نہیں کرے گی اور یہاں ایل ایڈی ڈسپلی ہے یہ جی اس کے بٹن ہے اور یہ پرولکس لکھا ہوئی ہے یہ اس کی وائر ہے اور یہ جی اس کی وائر لمبی سی ہے اور یہ جی اس کا سوچ ہے اب سوچ دیکھیں کتنا سٹرونگ بنایا گیا ہوئا ہے اور یہ ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد جی ہمارے پاس انہوں نے پاؤچ دیا گیا ہوئا ہے پاؤچ بہت پیارا لیڈر کا موٹے والا پاؤچ ہے یہ دیکھیں یہ جی اوریجنل کی پہچان ہے تو آپ نے اسی طرح سے جب آپ کو ملے اوریجنل تو یہ پاؤچ اس کا اس طرح سے ہوگا ریمنٹن کا لیڈر کا پاؤچ ہوگا اور پھر اس کے ساتھ جی آپ کو اس کی یہ کوپی ملے گی ٹھیک ہے جی یہ کرلر کی کوپی ہے تو یہ آپ کو اس کے ساتھ ملے گی ٹھیک ہے اس کے اوپر ساری اس کی لکھا ہوئے تو اس کے پرولکس کے اوپر بھی لکھا ہوئے اگر آپ کو شو ہو رہا ہو تو شاید فوکس آ رہا ہو تو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یوکے لکھا ہوئے یہ دیکھیں ادھر یوکے اگر یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ یوکے کا برینڈ ہے سارا یوکے کا لکھا ہوئے کہ میڈ کس نہیں ہے میڈنگ چائنہ ہے اور یہ یوکے کا برینڈ ہے ٹھیک ہے مینوفیکچنگ چائنہ سے ہو کے آ رہی ہے اس کی تو ہنڈر پرسنٹ اوریجنل ہے وانیئر ورانٹی کے ساتھ ہے تو چلے ہم جی میں آپ کو اس کے ساتھ اپنے بالوں کے پر تھوڑا سا اپلائی کر کے دکھاتی ہوں اور لینجی فرنڈ اسے میں نے اوپن کر لیا ہے یہ دیکھیں جی یہاں سے آپ ٹین سیکنگ کے لیے دبائیں گے تو یہ جی ہیٹنگ کے لیے سٹارٹ ہے اور لیکن میں نے اسے فل پہ کرنا ہے ٹو ٹین تک اس کا ٹیمپریچر ہے فل پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے یہ اس طرح سے لیے آپ بالوں کو گیچ کر سکتے ہیں ابھی یہ تھوڑا سا پریٹ ہو جائے تو پھر اپنا سٹارٹ اور آج جی فرنڈ میں آپ کو دو طرح کی کرل کر کے دکھانے والی ہوں ایک تو میں آؤٹ ویو میں کرل کرنی ہوں جس طرح کہ یہ ویو کا فیشن آیا ہے جس سے آپ بہت اچھے سے ویو بنا سکتے ہیں اور یہ تھرٹی ٹو ایم ایم کا کرلر ہے اور یہ آپ کے لوس کرر ڈالے گا یہ کوئی ٹائٹ کرر نہیں ڈالے گا جس طرح آپ کی بانسی سی لک کرے گا جیسے آپ کے بالوں کے اندر والیم لے کے آئے گا اور بہت پیاری سی ایک اریجنل لک لگے گی جیسے کہ آپ کے اریجنل بال ہی اس طرح کے ہیں جس طرح کے یہ جو ہوتی ہیں نا فلم والے اور ایکٹرز وغیرہ وہ اسی طرح کے کرلر سے موٹے کرلر سے تھرٹی ٹو ایم ایم کے کرلر سے کرلز کرتے ہیں تو ان کی ایسے لگتا ہے کہ جیسے نیچرل ان کے بال ہی اسی طرح کے ہیں تو میں آپ کو بالکل نیچرل لک دکھا رہی ہوں ایک طرف کی اور دوسری طرف سے جس طرح سے کرل ہوتی ہیں اس طرح سے آپ کو کر کے دکھاؤں گے آپ دونوں لک دیکھ لیں دونوں سٹائل دیکھ لیں میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے آپ اسے بائی کر سکتے ہیں اس نے بالکل بھی میرے بالوں کو ڈیمیج نہیں کیا اور نہ ہی اس نے میرے بالوں کو خراب کیا اور بہت نیچرل لک دیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا ریزلٹ آیا ہے ایک طرف سے بال کتنے نیچرل لگ رہے ہیں اور ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ میں نے کچھ اپنے بالوں کو کیا ہی نہیں اور تھوڑے تھوڑے والیوم میں بھی آ جائیں گے آپ کے بال تو یہ جی اس طرف سے میں بالکل جیسے نارمل کرل کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو کرل کر کے دکھا رہی ہوں تو یہ جی اس طرح سے بھی آپ کرل کر سکتے ہیں باقی آپ کو سٹائلنگ کا یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں جس طرح سے مرضی آپ 32mm سے کوئی سی بھی سٹائلنگ کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا کرلر ہے اور اویلیبل ہے تو اگر آپ کو چاہیے تو آپ میرے انسٹراغرام پہ آجے ورنہ نیچے نمبر دیا ہے وہاں سے جا کے بھی بائے کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ٹوٹوریل اچھا لگا